اکثر یہ سواح کیا جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دوستی کا مطلب کیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دوستی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہر چھوٹی سے چھوٹی بات جو ہے وہ کی جائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر مکمل طریقے سے توقع رکھا جائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے اپنی اچھی بری ہر بات کا اطراف کر لیا جائے سب سے زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب وہ شخص ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ اپنی دوستی کو خلوص طریقے سے رکھے اب پرخلوص طریقے سے اس لیے بھی کہا جا سکتا ہے کہ اپنی دوستی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ لائلٹی کے ساتھ نبھایا جائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو وہ بہترین دوست ہیں جو کہ کبھی بھی ہمیں نہ ہی تنہائی میں نہ ہی ہماری اچھائی میں اور نہ ہی ہمیں اونچ نیچ میں کبھی اکیلا چھوڑتے ہی نہیں ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ہمارے اتنے پیارے دوست ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جب مان کر چلیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے دل کی ہر دعا کو قبول کر دیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دوستی تو سب سے بہترین دوستی ہے جو کہ آپ کی مایوسیوں کو دیکھ کر خوشی میں بدل دیتی ہے تو پھر اگر آپ کبھی پریشان ہوتے ہیں تو آپ کی زندگی میں خوشیاں لاکر آپ کے سامنے رکھ دیتی ہے تو بتائیے کون ہوگا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے زیادہ آپ سے محبت کر سکتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دوستی کی یہ مثالیں تو بہت چھوٹی سی ہیں جو کہ میں نے ابھی بیان کی ہے جب آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب ہوں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنے دل کی ہر بات کو شیئر کریں گے فقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو اپنے قریب کر لیں گے کیا آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے شدت سے دعائیں کر رہے ہیں نا اور پریشان ہو رہے ہیں کہ ابھی تک دعائیں قبول نہیں ہوئی ہیں تو اداس مت ہوں ایک تو اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو مانگتا ہوا دیکھ کر بہت ہی خوش ہو رہے ہیں اور دوسرا وہ تمہیں بہترین وقت میں دینا چاہتے ہیں بس آپ یقین کے ساتھ اپنی دعاوں کو جاری رکھئے قبول یہ ضرور ملے گی اور انشاءاللہ بہترین طریقے سے ملے گی اپنے اللہ سبحانہ وتعالی پر یقین رکھئے بلکہ یقین جو ہے وہ کامل رکھئے انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی آپ کی زنگی بھی آپ کی پسندیدہ رنگوں سے بھر دیں گے اور اللہ سبحانہ وتعالی آپ کی ہر ایک دعا پر کن فرما دیں گے ممکن ہے آپ کا صبر آپ کو اس مقام تک لے جائے جہاں صرف آپ سوچیں گے اور آپ کو نواز دیا جائے گا اللہ سبحانہ وتعالی تو آپ کو دیکھ رہے ہیں نا تو پھر آپ کیوں مایوس ہو جاتے ہیں مایوس تو یہ دنیا کر دیتی ہے اللہ سبحانہ وتعالی تو بے انتہا محبت کرتے ہیں جب آپ اللہ سبحانہ وتعالی سے اپنے دل کا حال بیان کر دیتے ہیں نا تو بس پھر اللہ سبحانہ وتعالی سے بہترین گمان رکھا کریں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ تم جیسا گمان کرو گے تم مجھے ویسا ہی پاؤ گے اللہ سبحانہ وتعالی سے مانگنے کے بعد جو ہے مطمئن ہو جایا کریں اللہ سبحانہ وتعالی آپ کے آنسوں کی لات ضرور رکھیں گے اور اللہ سبحانہ وتعالی کا وعدہ سچا ہے اللہ سبحانہ وتعالی آپ کی دعاوں کو ضرور قبول فرمائیں گے بس اللہ سبحانہ وتعالی سے اللہ سبحانہ وتعالی کے لئے محبت کیجئے گا اللہ سبحانہ وتعالی کی بتائے ہوئی باتوں پر عمل کیجئے گا پانچ وقت اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو نماز کے لئے بلاتے ہیں تو بس پھر فوراں سے پہلے جو ہے سجدہ ریز ہو جایا کریں اور تحجد کے وقت اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ اپنے دل کا حال بیان کر دیا کریں بے شک اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو سن رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی آپ کے مانگنے سے پہلے بھی جانتے ہیں جو آپ مانگ رہے ہیں بس اللہ سبحانہ وتعالی کو آپ کا مانگنا پسند ہے تو مانگ لیجئے اللہ سبحانہ وتعالی سے اگلے لمحے میں ہی جو ہے ہو سکتا ہے ہم سب کی دعاوں نے قبول ہو جانا ہو اور اللہ سبحانہ وتعالی ہماری ادھوری کہانیوں کو بہترین طریقے سے مکمل کر دیں انشاءاللہ آمین سبح آمین اسلام علیکم ویڈیو کیسے ہیں جی آپ سب لوگ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھیں اور بہت بہت زیادہ کامیاب ہوں آمین سمہ آمین تو میری پیاریوں جیسے کہ آج سیاتھر دی کی ویڈیو ہے تو انشاءاللہ سب کے لئے دعا کرواؤں گی بہت ہی پیاری سی جو میریکل سٹوری ہے میریکل آف سورہ توبہ سے ریلیٹیڈ ہے جو کہ میری بہن نے اپنی کہانی مجھ تک پہنچائی ہے تو میری پیاریوں وہ میریکل سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور میری پیاریوں جیسے کہ میں ہمیشہ اپنی ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے کہتی ہوں کہ میں کوئی عالمہ نہیں ہوں کوئی سکولر نہیں ہوں کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں ایک عام سے انسان ہوں گنے گار ہوں خطے کار ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہی ہوں آپ بھی دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ سے آپ سے اور ہم سب سے راضی ہو جائیں آمین سمہ آمین میری پیاری آج کی میریکل سٹوری آپ لوگ سے شیئر کرنے والی ہوں السلام علیکم آپ ہی آپ سب لوگ کیسے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنا خاص کرم کریں اور اللہ پاک آپ سب کے دل کی دعاوں کو قبول و منظور فرمائیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب بیماروں کو شفاہ تا فرمائیں آمین سمہ آمین جزا کرنا میری بہن آمین سمہ آمین اور یہ آگے لکھتی ہے کہ آپ ہی میں جو ہوں آپ کو اپنی کہانی بتانا چاہوں گی جو کہ آپ ہی کہہ رہے کہ محبت سے آپ ہی میرے یقین تک کا سفر ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ ہی کس طریقے سے مجھے اپنے قریب کیا کو اپنی مختصر سی کہانی بتانا چاہوں گی ایسا تھا کہ آپ ہی میں جو ہوں ایک انسان کو بہت زیادہ پسند کرتی تھی اور آپ ہی کہہ لے کہ ہر طریقے سے جو ہے میں اس کو اپنی دعاوں میں بھی مانگتی تھی جو آپ ہی مجھے جہاں جانے کے لیے پڑھنے کے لیے بتاتے تھے وہ سب کچھ میں کر رہی تھی ایون کہ آپ ہی میں اتنی زیادہ کہنے کے پاگل ہو چکی تھی کہ مجھے آپ ہی صرف اور صرف دل میں بس یہی چاہت تھی کہ کسی طریقے سے میں اس انسان کو حاصل کرلوں اب آپ ہی وہ انسان جو مرضی مجھے کہتا تھا مجھے کسی بات کا اس کی برا ہی نہیں لگتا تھا اور آپ ہی جیسے کہ اس نے مجھے جو بولنا میں نے آپ ہی اسی طریقے سے اس کی بات کو مان لینا ایسا تھا کہ وہ جو ہے میرے ابو کے دوست تھے ان کے بیٹے تھے تو آپ ہی ہم لوگا فیملیز میں بھی آنا جانا تھا لیکن آپ ہی اس لڑکے کا جو رویہ میرے ساتھ تھا اگر آپ ہی کسی اور لڑکی کے ساتھ ایسا رویہ کوئی لڑکا رکھے تو وہ آپ ہی لڑکی کبھی بھی برداشت نہ کرے لیکن آپ ہی میں نے کہہ لیں کہ اس کے ہر طریقے کے رویہ کو برداشت کیا صرف اور صرف اسی لئے کہ آپ ہی اس کو برا نہ لگ جائے اور وہ مجھے چھوڑ کرنا چلا جائے آپ ہی میں اتنی زیادہ بے وکوف تھی کہ اس انسان کو منانے کی کوشش میں لگی رہی اور اللہ پاک سے تو کبھی اپنے دل کی بات کی ہی نہیں کہتے ہیں نا کہ آپ ہی اللہ سبحانہ وتعالی تو سب کے ہیں تو بے شک آپ ہی اللہ پاک نے مجھے ہدایت کا موقع دیا اب آپ ہی اللہ پاک نے مجھے اس طریقے سے بدلنا تھا اور اللہ پاک نے آپ ہی اس انسان کو بھی نصیت دلوانی تھی کہ کچھ بھی کر لو جب تک اللہ تعالی نہیں چاہتے ہیں تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا ہے اب آپ ہی وہ انسان جو تھا وہ سمجھتا تھا کہ صرف اور صرف وہ جو چاہ رہا ہے ویسا ہی سب کچھ ہو رہا ہے کہتے ہیں نا کہ جب انسان کے پاس اندھی دولت ہوتی ہے تو اس کو کچھ سمجھ نہیں آتی ہے دنیا کی آپ ہی غفلتوں میں وہ ڈوبا ہوا تھا پھر آپ ہی ایسا ہو گیا کہ ایک دن آپ ہی ان کے ابو نے جو ہے جو کہ میرے ابو کے دوست تھے تو آپ ہی انہوں نے اپنے بیٹے کو بولا کہ جو کہ آپ ہی وہ کسی گاؤں سے تعلق رکھتے ہیں تو وہاں پر آپ ہی ان کے گاؤں کے جو ہے زمیدار ٹائپ کے لوگ تھے تو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ ان کی بیٹی کا جو پروپوزل ہے وہ تمہارے لئے آیا ہے ان کے ابو کے دل میں بہت زیادہ کہہ لے کہ لالت آگئی اس چیز کی کیونکہ آپ ہی جس لڑکی کا رشتہ آیا تھا وہ بہت ہی گاؤں کے کھاتے پیتے لوگ تھے انہوں نے آپ ہی مجھے اس بارے میں بتایا کہ میرے ابو نے جو ہے میرے لئے ایک پروپوزل دیکھا ہے جو کہ گاؤں کے بہت زیادہ امیر کبیر لوگ ہیں تو میں نے ان کو کہا کہ اللہ پاک کا سب کچھ دیا ہوا تو آپ لوگ کے پاس ہے تو پھر کس چیز کی لالچ ہے انہوں نے کہا کہ لالچ نہیں ہے انسان کو اپنے مستقبل کے بارے میں تو سوچنا چاہیے اب ایسا تو نہیں ہے کہ میں ایک نارمل سے گھر کی لڑکی سے شادی کرلوں اور آگے یہی سوچتا رہا ہوں کہ آگے میرا مستقبل کیا ہوگا مجھے یہ پاس سن کر بہت زیادہ حیرانگی ہوئی کہ جس انسان کو میں پچھلے ساڑھے پانس سالوں سے جانتی ہوں وہ انسان تو اندر سے ایسا ہے اور اس کا دل تو ایسا ہے میں حیران رہ گی جب میں نے اس کا یہ روپ دیکھا اور مجھے اس ٹرم اپنے آپ پر اتنا شرمنگی بھی ہوئی کہ میں نے اس انسان سے محبت کر لی ہے اور اب میرا کیا ہوگا بس پھر آپ ہی کہتے ہیں نا کہ انسان جو ہے بدلتا ہے بے شک آپ ہی اللہ پاک نے جس وقت میں جو وقم و قرر لکھا ہے اس وقت میں انسان کو اللہ پاک نے بدل کے رکھ دینا ہے کبھی کبھار لوگوں سے توڑ کر کبھار ہمیں اسی من پسند چیز کے تھوڑا جاتا ہے آپ ہی سب سے زیادہ ہمیں پیاری ہوتی ہے پھر آپ ہی جب میں نے یہ بات کو سنا ان کے موہ سے میں نے انہیں کہا آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں آپ کو ایسا نہیں سوچنا چاہیے دیکھیں آپ ایسا مت کریں میں نے سوچ لیا تھا کہ آپ ہی میرے محرم بنیں گے انہوں نے کہا کہ دیکھو میں چاہتا ہوں کہ میرا آگے مستقبل سکیور ہو اور میں اپنے ابو کی بات کو مانا پریفر کروں گا ہاں یہ ہے کہ اگر تم چاہتی ہو کہ پہلے میں اس سے شادی کر لوں اس کے بعد میں اپنے گھر والوں سے تمہارے بارے میں بات کروں گا آپ ہی میں نے اس انسان کو پانے کے لیے بہت کچھ کیا روئی تڑپی اور آپ ہی جو جو ہو سکتا تھا میں نے کیا پارٹ میں ہی نے اس انسان کو مناتی رہی میں نے کہا کہ دیکھو جو کچھ ہو سکتا ہے میں کروں گی میں اپنے پیرنٹس کو بھی کہوں گی کہ تمہارے لیے جو ہو سکتا ہے وہ کریں لیکن نہیں دیکھو ہمارے پیرنٹس کی دوستی آپس میں خراب ہو جائے گی تو تمہیں کیا ضرورت ہے اس رشتے کو بیچ میں لانے کی جیسے چل رہا ہے سب کچھ ویسے چلنے دو اہت الگلگ طرح کی باتیں سنائیں جیسے کہ ان کی نیچر تھی اور وہ مجھے ہمیشہ آپ پی سناتے ہوئے ہی آئے ہیں لیکن آپ ہی مجھے تھوڑی دیر سے اکل آئی اور سمجھ آئی پھر آپ ہی ایسا ہو گیا کہ مجھے پتا چلتا ہے کہ ان کی آپ ہی انگیجمنٹ کی ڈیٹ تک جو ہے اس لڑکی کے ساتھ فکس ہو گئی بتانا بھی مناسب نہیں سمجھا اب آپ ہی ایسا ہوا کہ ان کے گھر والے جو لالچ کر کر اس لڑکی کے ساتھ رشتہ کر رہے تھے پورے گاؤں کو بلا کر جو ہے آپ ہی ان کی منگنی ہوئی اور آپ ہی ہم لوگوں کو بھی انوائٹ کیا گیا تھا میرے امی ابو بھی آپ ہی اس کی منگنی پر گئے کیونکہ آپ ہی میرے امی ابو کو اس بارے میں تو معلوم نہیں تھا نا کہ میں جو ہوں ان کو اس حد تک پسند کرتی ہوں اور ہمارے بیچ میں کوئی ایسی بات ہے بس آپ ہی وہ نارمل ہی اپنے دوست کے بیٹے کی منگنی پر گئے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب ہو گا کیا آخر آپ ہی مجھے کوئی رستہ نظر ہی نہیں آ رہا تھا ایون کہ آپ ہی ایسے ایسے تھوٹس آ رہے تھے کہ خود کو کچھ کر لوں خود کو ختم کر لوں تو شاید اس انسان کی تھوڑی سی ہمدردی مجھے حاصل ہو جائے مجھے تو اس بارے میں پتا نہیں تھا کہ مکہ فاتح عمل واقعی میں ہی اس دنیا میں ہوتا ہے جس بات پر یقین ہوا کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ برا کر دیتا ہے اور آپ صبر کر جاتے ہیں جبکہ اگر آپ ہی آپ کے پاس رائٹ بھی ہو آپ اپنی فیملی کو بھی بتا سکتے ہو لیکن پھر بھی آپ چپ ہو جائیں تو اللہ پاکہ انصاف بے شک آتا ہے میرے گھر والوں کو تو نہیں پتا تھا کہ میرے اندر دل کی کیا کیفیت ہے لیکن آپ ہی جو میری بڑی والی بہن ہے ظاہر ہے آپ ہی بڑی بہن جو ہوتی ہے وہ ماں کا روپ ہوتی ہے اس نے مجھے کہا کہ تمہارے دل میں کیا بات ہے تم مجھے بتاؤ میں نے آپ ہی رو رو کر اس کو ساری بات بتا دی اس نے کہا سب ٹھیک ہو جائے گا تم پریشان مت ہو پہلے تو تم اپنے آپ کو ٹھیک کرو تم اللہ تعالیٰ سے تحجد کے وقت میں رو رو کر اپنے دل کی ہر بات کر لیا کرو تم کیوں پریشان رہتی ہو تم کب تک امی ابو کے سامنے اس طرح پریشان رہو گی میں بھی تمہیں کب تک آ کر سنبھال لوں گی کیونکہ آپ ہی وہ تو میرٹ تھی اور وہ ویکنڈ میں ایک بار ہمارے گا سٹیک کرنے کے لئے آتی تھی وہ بھی بہت زیادہ پریشان ہو گی اس نے مجھے کہا کہ دیکھو میری زندگی میں جب بھی کوئی پریشانی آئی ہے تو میں رات کے وقت اللہ تعالیٰ سے بات کرتی ہوں اور بے شک اگر تمہارے لئے آسانی ہو تو دو نفل پڑھ لیا کرو تحجد نماز کے تحجد نماز کے وقت تم نے اللہ تعالیٰ سے دو نوافل صلات الحاجات کے پڑھنے ہیں اور جب تم دعا کے لئے ہاتھ اٹھاؤ گی تو تم نے سات مرتبہ سورہ توبہ کی جو آخری دو آیات ہیں ان کو پڑھنا ہے اول آخر درودِ ابراہیم کے ساتھ اس کے بعد جو بھی تمہاری دعا ہے تم نے وہ کرنی ہے میں آج تک یہ کرتی آئی ہوں اور الحمدللہ مجھے یہ جو دعا ہے یہ دادی نے بتائی تھی اور آج تک میری زنگی کا ہر معاملہ اللہ پاک نے حل فرمایا ہے تو دیکھو تم بس اب پریشان مت ہونا اللہ تعالیٰ تمہیں سکون دے دیں گے اور جس نے تمہارے ساتھ اتنا برا کیا ہے اللہ پاک انصاف کریں گے ایسا تھا کہ جب آپی میری بہن نے یہ مجھے بتایا تو بلکل آپی ٹوٹا اور بکھرا ہوا انسان جس طریقے سے ہوتا ہے اسی طریقے سے آپی میں بھی بلکل آپی دل سے ٹوٹ چکی تھی اور بکھر چکی تھی اور آپی بس اسی طریقے سے میں اللہ پاک کے سامنے جو ہے وہ حاضر ہو گئی اور آپی میں نے اللہ پاک سے تحجد کے وقت میں اپنے گناہوں کی معافی مانگی اور اللہ پاک کو آپی راضی کرنے کے لئے دعائیں کی اور آپی بس اللہ پاک سے کہا کہ اللہ پاک مجھے اپنی رضا میں راضی رکھئے گا میرے لئے آسانیہ فرما دے تو بس آپی جیسے میری بہن نے مجھے بتایا تھا کہ سورہ توبہ کی آخری دعا آیات جو ہے سلات الحاجات کے دو نوافل پڑھنے کے بعد دعا کرنی ہے سات مرتبہ پڑھنی ہے اول آخر درودہ ابراہیم کے ساتھ تو بلکل آپی اسی طریقے سے جو ہے میں پڑھ رہی تھی آپی ایسا تھا تقریباً چھ مہینے بعد جو ہے اس لڑکے کے اس لڑکی کے ساتھ شادی تھی مجھے پتا چلتا ہے کہ وہ لڑکا اور لڑکی جو ہے شادی کی شاپنگ کے لئے جا رہے تھے آپی رستے میں ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے آپی لڑکی کا تو اسی جگہ پر انتقال ہو گیا جو لڑکا ہے اس کی آپی جو رائٹ والی سائیڈ ہے وہ بلکل پیرالائز ہو گئی ہے گھر والوں کو تو اس بارے میں معلوم نہیں تھا لیکن آپی جب ابو نے مجھے بتایا کہ ان کے دوست کے بیٹے کے ساتھ یہ سب کچھ ہو گیا ہے خیال آیا کہ اللہ پاک جو ہے ہر انسان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کس بات کی اکر اور کس بات کا غرور انسانوں میں ہوتا ہے ان کا بیٹا بھی آپی کس حالت میں پہنچ گیا اور جس کو آپی وہ بہو بنانے کے خواب دیکھ رہے تھے وہ لڑکی پیچاری تو اس دنیا سے ہی چلی گئی اللہ پاک اس کو جنت میں عالی مقام عطا فرمائے میں تھوڑا سا آپ کو مختصر کر کر یہ بتاؤں گی کہ پھر آپی کہتے ہیں کہ انسان کو اسی غلطیوں کا احساس ہوتا ہے ان کو ان کی غلطیوں کا احساس ہوا آپی ان کا ٹریٹمنٹ وغیرہ چل رہا تھا اور آہستہ آہستہ آپی ریکاوری کی طرف تو وہ آ رہے تھے لیکن آپی اللہ پاک نے ان کو بھی بدلنا تھا اور ان کو بھی اللہ پاک نے ہدایت دینی تھی پیرنٹس کو اور ان کو یہ بات دکھا دی کہ جو میں چاہتا ہوں بس میں ہی کر سکتا ہوں اللہ پاک کی ذات آپی بے شک ہر چیز کر دینے پر قادر ہے تو بس پھر آپی وہ انسان بدل کے رہ گئے اس کے بعد آپی پتہ نہیں اللہ پاک کی طرف سے ہی ان کے پیرنٹس کے دل میں خود با خود یہ خیال آتا ہے تو انہوں نے آپی میرے پیرنٹس سے میرے پرپوزل کے لئے بات کی لیکن مجھے ایکسپٹ تک کرنے کے لئے تیار نہیں تھا اس ہی کو اللہ پاک نے میری زندگی میں شامل کر دی اور آپی جب میرے پیرنٹس نے مجھ سے پوچھا کہ بیٹا تم کیا کہتی ہو کیا تم اس لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہو اب آپی میں نے کہا جی بالکل کیونکہ آپ اس لڑکے کو میری ضرورت تھی اسے میں نے آپ کو بتایا کہ ان کی رائٹ فیلی سیٹ پیرالائز ہو چکی تھی کافی حد تک آپ ہی ان کی بازو نے تو ریکور کر لیا تھا لیکن آپ ہی جو ان کی لیگ اور بیک بون کی سائٹ تھی وہ آپ ہی کافی حد تک جو ہے ڈیمیج ہو چکی تھی اس کے بعد جو ہے میں نے اپنے گھر والوں سے خود کہا کہ ہاں مجھے اس رشتے سے انکار نہیں ہے آپ ہی کچھ باتیں جو ہے وہ میں نے پردے میں رکھتے ہوئے ہی شیئر کی ہیں اللہ پاک کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے اس انسان کو میری زندگی میں شامل کر دیا تو بس پھر آپ ہی اللہ پاک نے میری تقدیر میں اس انسان کو لکھا ہوا تھا اور اس انسان کو اللہ پاک نے میری زندگی میں شامل کر دیا اللہ پاک کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں نے اس انسان کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کے لیے اپنے دل کو بڑا کیا اور آپ ہی آج اللہ کا شکر ہے کہ وہ انسان جو ہے بہتر ہو چکا ہے آزمائش واقعے میں انسان کو بدلنے کے لئے آتی ہیں یہ سب کچھ جو ہوا تھا آپ ہی میں نے بھی بدلنا تھا اور مجھے ٹوٹ کر اللہ پاک کے پاس جانا تھا اللہ سب کے لئے ثانیہ فرمائے اور اللہ پاک سب کے حق پر بہتر کریں اللہ پاک آپ کو اس نیم کی خوشیہ نصیب فرمائے اور اللہ پاک آپ کی پیاریوں کے دل کی دعاوں کو حاجات کو قبول و منظور فرمائے آمین سبحان اللہ جزاک اللہ میری بہن بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنی تنی پیاری میرے کا سٹوری جو ہے ہم تک پہنچائی ہے تو میری پیاریوں اگر ان کی کہانی کے بارے میں کہا جائے تو مکہ فاتح عمل سے بھی ریلیٹ کرتی ہے ان کی سٹوری تو میری پیاریوں انہوں نے جو ہے اپنے مشکل وقت میں اللہ پاک سے مدد مانگی اور اللہ پاک بے شک میری پیاریوں ٹوٹے ہوئے دلوں کا بہترین سہارہ ہے اور انہوں نے میری پیاریوں تحجد کے وقت میں دو نوافع صلات الحاجات کے پڑھ کر میری پیاری جب دعا کے لئے ہاتھ اٹھاتی تھی تو ان کی بہن نے ان کو بتایا تھا کہ سات مرتبہ سورہ توبہ کی آخری دعا یاد پڑھنی ہے اول آخر درود ابراہیم کے ساتھ اس کے بعد جو بھی دعا ہے وہ اللہ پاک سے کرنی ہے اور اللہ پاک انشاءاللہ قبول فرمائیں گے جب اللہ پاک کی رضا کو مانگا تو اللہ پاک نے ان کے لئے ثانیہ فرمائی ہے آپ لوگ کے دل میں بھی کوئی بھی ایسی دعا ہے یا کوئی بھی ایسی بات ہے تو آپ لوگ اللہ پاک کے سامنے تحجد کے وقت میں سجدہ ریز ہو جائیں دو نوافع صلات الحاجات کے پڑھیں اور سورہ توبہ کی آخری دعا یاد پڑھ کر اللہ تعالی سے دعا کریں سکرین پر بھی سورہ توبہ کی آخری دعا یاد شیئر کر دوں گی تاکہ آپ لوگ کے لئے آسانی ہو جائے آئیں مل کر دوسرے کے لئے دعا کرتے ہیں کیا معلوم میری پیاریوں کسی ایک کی آمین جو ہے ہم سب کے حق میں قبول ہو جائے اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب سے راضی ہو جائیں تو میری پیاریوں آپ لوگ بھی درودہ ابراہیم پڑھ لیں میں بھی درودہ ابراہیم پڑھتی ہوں اس کے بعد جہاں آگے ہم اپنی دعا کو شروع کرتے ہیں سائمہ بی صدرت المنتحہ سمیہ فرزین سنہ اکرا مہرہ حسنہ زشان ڈالی پروین سہر حبیبہ سیفراز شیخ میر مہرین شہناز شیخ علینہ حیدر جوہی صدیق نمرہ سلیم ایزی مہندی کندیل حیات نادیا اے ایمن خان درکشہ خان میر مہرین امیرہ خان انساری شانو یسرہ احمد شہانہ انساری اسفہ اکبر نجمہ زہرہ اسمین سلمان عریبہ خان عریبہ مرزا شفہ فاطمہ وسیم انساری سنوور خان بشرا صدیق سمینہ لائف اس بیوٹیفل فرحہ لیاکت گوسیا ناس کومل خالد سمیرہ خان عریشہ شہناز منسوری آشو سیون ایٹ سیکس مسکان انساری سندس سرور اسفہ ہدا بین ازیر آمیر احمد نمرہ خان مشرف سورل مسکان انساری نگت آفرین یشبہ رحمان سنیہ تبسم روشنی صدیق سید نازمین ناہید اکتر صوفیہ زائرہ خان کومل خالد پریجیس ہرا بشرا صدیق رفت پروین عمر بابو روبی خان تصفیات العیت روشنی چودری منت مصبخ خاتون سادیا پرویز ایمن اقبال علیزہ ارشد پٹیل رمشا سیفی فاتیمیسٹی گلو سنہ مغل عشر شبیر زیڈ کیو قریشی عشر سیفی پرنسیز مہک سائیما سلطان سائیما ناس انکیتہ جیسوال مہنور گلفشہ خان بشرا قریشی صوفیہ رعوف مریم احمد نیہا سید زبیدہ پتھان سبا انور ہمیرہ علی برد سار قریشی مصبہ ہنہ نگمہ ہنہ نگمہ ناہیت آفرین کے شہباس کے زیڈ سائیرا سائیما سلطانہ دعا میمن سسٹرز گوڈ لائف ماریہ بابر مہنور مریم خان سمین ایفزیت افیدہ اشرف شبینہ انساری زرینہ شیخ فاطمہ عارف اکرم ممتاز نازفتاب صدیق مہا سبا حسن پروین نازرہ ترنم نشات پروین نگت آفرین جمتل جسمین احمد فاطمہ حاکم رکسار پتھان سبرینہ خاتون تاہیرہ خانم ایناس گلیہ شمیم زرین خان صوفیہ روف پرنسز آئیشہ نیلم صدیق ونی قرط وریشہ شاہستہ سید پرنسز فردوس محمد ندیم ماریہ خان طالب کردار شیخ نائمہ خاتون زوبی اروچ حریم زندگی ہینا جاوید صدرت المنتحہ شیخ سنہ سمن زہی شہانہ عباسی سنجی سنجو فلک ناس کرشمہ پٹیر سید آئیرہ فاطمہ علی اکرہ جبرار صلاح الدین ایوبی سادیا چوہان شرمین آرزوب حسبی اللہ رومی ٹی ایم حانیہ عیسیہ ہنہ بی رامین شاہد شاہین مندال مدیہ رحمان فیری ڈال امہ ایمن سید آئیرہ محمد کو قیب روینہ شیخ انام آصف پلائنگ بیوٹی ریشمہ شیخ رمشا تمنہ سنہ سلمان حمد نیسہ شیخ رفت پروین رائمہ آصف شجر عالم تنزیلہ خٹک سما خان تصنیم نورانی پروین سنہ انساری شبینہ انساری شرمین آرزو عمرہ لہری رائمہ آصف امینہ احمد اکرم اللہ کشان پریہ ارم رکشی خان طیبہ فاطمہ نگمہ پروین مریم شیخ فصیحہ سرک درائیٹ آئرہ اشفہ آشو فاطمہ بنت محمد ماہین شیخ نازی سگیر گلفشہ خان نیلم بشارت نگمہ آفرین احمدی محمد غزالہ گل مکان انساری ارشیہ بیگم لائبہ انساری عریبہ مرزا آل ان ون بیوٹی صفہ پروین زویا زوہیب امبر آصف شگفتہ پروین سباہ شبی شفیق فرہاد شائکہ نازیمہ عزمہ خان نازیہ خان تریشہ گپتہ یاسمین سلمان ایمڈی اومان فرہین اختر ایمن شارکہ شگفتہ خان سنہ مغر اکرہ شیخ فزہ فاطمہ نیہا خان غصیہ خاتون عمرہ نورین تنویر محبہ فاطمہ زونی خان فرہین خان مسکان خان مسکان ملک ناہیز صدیق فرہان خان منتے میمن تنجیم ہمیرا سہر انجم مینی سنہ خان ایچ ایس اے ایم رمشہ سیفی مدیہ ارفان سنیہ خان سبا خان نیہ سٹار عدیبہ امرین نگمہ آفرین سارز لائب برشتہ ستار سہر اشرت بسمہ خان ناہیز صدیق لکی بیگ عریبہ مرزا تبسم ایس کے راہمہ اختر رینو افشا سیفی جیسمین ایش بیسی رسول عزیر رشید حسین ہنہ حنیف فرزانہ بیگم ابو سفیان ساکیبی علماس مغل شہناج خان سمیہ مبین نگمہ ناہید ایمن قریشی ناز انساری رمشہ بہاب رضا آلیہ سنہ ریمل ملک ڈمپل گر نازنین طوبہ ملک سبیرہ عباس سلیہ خاتون رخصار امانت فاطمہ کشمیری مہناز مزفر ساکیب تارک فرحہ احمد شبانہ تبسم انم شیخ شہنا سلطانہ ازلینہ تبسم آئشہ خالد شیخ عریبہ سیما خان فیزہ خاتون ابو سفیان سائمہ شاہ نیہا صدیق سید منت اکرہ رفیق پرہین بیبی عزمہ خان جی ٹی عدیبہ زبیر لائبہ علی نائمہ خاتون شہانہ تبسم زنیرہ ارشد امینہ حصیف رتی کماری آئشہ خاتون صوفیہ خان نیلوفر رمشہ حسین صادقہ صدف محمد کامل حیرہ قیوم عدیبہ زبیر سائرہ خان عریبہ مرزا فرحین تانیہ خان ناس سیدہ آفرین نہر آفرین ترنم ناس شمائلہ انساری ترگس مزمدر انیس خان شویب ملک حرم اویز زینب ردہ اکرہ خان ردہ اوان منہ ناس بیلا ناس اسمہ فرحان بیوٹی ویڈ نالج رکیہ شیخ علیشہ صدیق عائشہ اقبال سیمو منصوری سیلہ تبسم شہاپہ خان شازی خان سبیرہ سوہیل محپارہ جبی مسکان شبارہ سنگ نرگس پنیا اشیہ محفوظ نسرین راہل گنچی محوش مقصودی تحسنیم الیاس انشا جان منین شیخ سلیہ بیگم فرحین ہنہ اللہ سبحانہ و تعالی میں جن کے نام لے سکی ہوں اور جو لوگ مجھے نام نہیں بھی بھیج سکے ہیں آپ تو ہم سب کو جانتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کے دلوں کی دعاوں کو حاجات کو قبول و منظور فرما لیجئے گا اللہ سبحانہ و تعالی میں بہت گنے گار ہوں خطے کار ہوں ہم سب کے گناہوں کو معا فرما دیجئے گا اللہ سبحانہ و تعالی آپ نے چاہ ہے تو آج ہم سب مل کر جو ہے ایک دوسرے کے لئے دعا کرے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے راضی ہو جائیے گا ہمارے گناہوں کو معا فرما دیجئے گا اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب نے جو ہاتھ اٹھائیں ہوئے ہیں ان ہاتھوں کو اللہ سبحانہ و تعالی خالی ہاتھ مت لٹائیے گا اللہ سبحانہ و تعالی جو جو لوگ مجھے دعاوں کے لئے اللہ سبحانہ و تعالی کہتے ہیں آپ تو ہر ایک کو جانتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کے دلوں کی دعاوں کو قبول و منظور فرما لیجئے گا اللہ سبحانہ وتعالی جو بچیاں اپنے رشتوں کے لئے پریشان ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ان کے لئے نیک اسباب جو ہے وہ مہیا کر دیجئے گا اللہ سبحانہ وتعالی جو بچیاں مجھے پرسنلی اپنی دعاوں کے لئے کہتی ہیں جو اپنی مجھ سے باتیں شیئر کرتی ہیں اللہ سبحانہ وتعالی دل کی دعاوں کو قبول فرما لیجئے گا ان کی سوچ اور نیت اللہ سبحانہ وتعالی پاک ہے ان کی مدد فرمائیے گا اللہ سبحانہ وتعالی جو بھائی دعاوں کے لئے کہتے ہیں ان کی غیب سے مدد فرمائیے گا اللہ سبحانہ وتعالی جو لوگ جوب کے لئے پریشان ہیں ان کی اللہ سبحانہ وتعالی مدد فرمائیے گا جن کے گھروں میں رسکی تنگی ہے اللہ سبحانہ وتعالی اپنی رحمتیں برکتیں فضیلتیں نازل فرمائیے گا اللہ سبحانہ وتعالی اللہ سبحانہ وتعالی ہم بہت 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 گنے گار ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں آجدی کی توفیق اطاف فرمائیے گا ہم پر اپنا رحم کیجئے گا اپنا کرم کیجئے گا اللہ سبحانہ وتعالی جو بہنیں مجھے اولاد کی دعا کے لئے کہتی ہیں انہیں نیک اور صالح فرما بردار اولاد اطاف فرمائیے گا ان کی اولاد کو لمبی زنگی سے تندرستی اطاف فرمائیے گا انہیں نیک اور صالح فرما بردار بنائیے گا حسنین کو بھی اللہ سبحانہ وتعالی سے تندرستی کے ساتھ لمبی زنگی دیجئے گا اللہ سبحانہ وتعالی احساس کرنے والا بنائیے گا اللہ سبحانہ وتعالی حاسدین کے حسد سے بچائیے گا اپنے حفظ و ایمان میں رکھئے گا اللہ سبحانہ وتعالی دکھ درد غم تکلیف پریشانیوں کو ہم سب کی دور کر دیجئے گا آپ ہم سے بے انتہا محبت کرتے ہیں آپ کے سوا ہمیں کوئی محبت کر ہی نہیں سکتا ہے تو بس اللہ سبحانہ وتعالی اپنی محبت کے سائے میں ہمیں رکھئے گا اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں وہ عبادت کا بہترین سلی کا وہ طریقہ اطا کر دیجئے گا جس سے آپ راضی ہو جائیں اللہ سبحانہ وتعالی ہماری دعا میں اللہ سبحانہ وتعالی وہ طریقہ اطا کر دے جو ہم مانگے اور آپ کن فرما دے اللہ سبحانہ وتعالی آپ تو ہم سب کی دعا پر کن فرما سکتے ہیں آپ سب کچھ کر سکتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی آپ کی اجازت کے بغیر ایک پتہ تک نہیں گر سکتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی یہ ہماری زندیاں ہیں یہ آپ کے سپورد ہیں آپ کے سپورد کی ہوئی ہیں اللہ سبحانہ وتعالی آسانیہ فرما دیجئے گا اپنا کرم فرما دیجئے گا اپنا رحم فرما دیجئے گا اللہ سبحانہ وتعالی جو ماں باپ مجھے اپنے بچوں کی دعاوں کے لئے کہتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ان کے بچوں کو نیک اور صالحہ بنا دیجئے گا ماں باپ کا فرما بردار بنا دیجئے گا اللہ سبحانہ وتعالی جو بچے مجھے اپنے پیپرز کی دعاوں کے لئے کہتے ہیں اپنے ریزرٹ کی دعاوں کے لئے کہتے ہیں ان کو کامیاب کیجئے گا زندگی کے ہر موڑ پر اللہ سبحانہ وتعالی کامیاب کیجئے گا سنگل پیرنٹ سے اللہ سبحانہ وتعالی اپنے بچوں کے لئے سٹرگل کریں محنت کر رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی ان کی مدد کیجئے گا اللہ سبحانہ و تعالی میرے جتنے پیشنٹس ہیں جو میرے سٹوڈنٹس ہیں اللہ سبحانہ و تعالی جن جن کو اللہ سبحانہ و تعالی میں تیرپیس دیتی ہوں ان کی مدد فرمائیے گا اللہ سبحانہ و تعالی آپ کے کلام میں بہت 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 برکت ہے بس آپ کے کلام کا ہی سب کچھ اللہ پاک جو ہے کرم ہے تو بس اللہ سبحانہ و تعالی سب پر اپنا خاص کرم کیجئے گا نئی پیاریاں میں ساتھ اپنی میریکل سٹوریز کو شیئر کرتی ہیں جو بھائی مجھے اپنی میریکل سٹوریز بھیجتے ہیں بہترین اجر اطاف فرمائیے گا ان کی زندگیوں میں بے شمار خوشیاں اطاف فرمائیے گا اور جنہوں نے مجھے اپنی میریکل سٹوریز ابھی بھیجی ہوئی ہیں اللہ سبحانہ وتعالی آپ سب کو جانتے ہیں آپ حقیقت کو جانتے ہیں زندگی کی سچی اور حقیقت کہانی ہے اللہ سبحانہ وتعالی آپ نے چاہے تو یہ سب کچھ اللہ سبحانہ وتعالی آج ہمیں ایک دوسرے کو بتا رہے ہیں تو جو لوگ جو ہیں ان میریکل سٹوریز کو بتانے کے بعد آپ کا کلام پاک پڑھ رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ان کی پریشانیوں کو دور کر دیجئے گا ان کے دل کی دعاوں کو قبول فرما لیجئے گا ان کے دل میں چھپی ہوئی دعاوں کو حاجات کو قبول کر لیجئے گا اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اپنے تحجد گزار لوگوں میں شامل فرما لیجئے گا ہمارا کوئی ایک سجدہ ہو جو آپ قبول کر لیے اللہ سبحانہ وتعالی آپ ہم سے راضی ہو جائے بیماروں کو شفاعت تا فرمائیے گا جو لوگ اللہ سبحانہ وتعالی آئی سی او میں ان کو لمبی زندگی صحت تندرستی تا فرمائیے گا ان کے لئے اللہ سبحانہ وتعالی آسانیہ فرمائیے گا اللہ سبحانہ وتعالی اللہ سبحانہ وتعالی ہماری قبر کو روشن رکھے گا ہماری دنیا کے امتحان میں ہمیں کامیاب کیجئے گا اور ہماری آخرت کو بہترین کیجئے گا اللہ سبحانہ وتعالی ہمارا اگلا جہاں بہترین کیجئے گا اللہ سبحانہ وتعالی جو میں مانگ سکی ہوں وہ بھی عطا کیجئے گا جو نہیں بھی مانگ سکی ہوں اللہ سبحانہ وتعالی بہترین کر کر عطا کیجئے گا جہاں میری آواز سنی جاری ہے جتنے ہاتھ دعاوں کے لئے اٹھے ہوئے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی آپ تو سب جانتے ہیں آپ سب کے دلوں کی دعاوں کو جانتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی جو پردوں کے بیچ میں ہماری باتیں ہیں ان کو بھی جانتے ہیں اور جو ون دروازوں کے بیچ میں باتیں ہیں ان کو بھی جانتے ہیں تو بس اللہ سبحانہ وتعالی سب کی دعاوں پر کن فرما دیجئے گا بہتر سے بہتری ندا کیجئے گا سب کو اللہ سبحانہ وتعالی سب کی پریشانیوں کو دور فرما لیجئے گا اللہ سبحانہ وتعالی آپ نیتوں کے حال نیتوں کی باتیں جانتے ہیں جن کے گھروں میں نچاکیاں ہیں ان کے گھروں میں محبت عطا کیجئے گا جو اللہ سبحانہ وتعالی میاں بیوی آپس میں ناراض ان کے دلوں میں محبت پیدا کر دیجئے گا اللہ سبحانہ وتعالی دعا کی توفیق کبھی چھینیے گا مد ہم سے سجدوں کی توفیق کبھی چھینیے گا مد اللہ سبحانہ وتعالی ہم بہت ٹوٹے ہوئے ہیں ہمیں تو صرف نماز سے ہی سکون ملتا ہے ہمیں قرآن پر پڑھ کر سکون ملتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی اپنی رحمت کے سائے میں ہمیں رکھئے گا ہم سے راضی ہو جائے گا ہم سے راضی ہو جائے گا اللہ سبحانہ وتعالی میری پیاریوں جو جو آپ لوگ کے دلوں کی دعائیں ہیں جو بھائی مجھے سن رہے ہیں آپ لوگ کے دلوں کی دعائیں ہیں اللہ سبحانہ وتعالی سے اپنی دعاوں کی فریاد کیجئے اپنی دعاوں کے لئے اللہ سبحانہ وتعالی سے درخواست کیجئے اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کی دعاوں کو دعا کے مکمل ہونے سے پہلے پہلے کن فرما دیں انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب پر اپنا خاص کرم کیجئے گا کوئی غلطی کتائی ہو گیا تو ماں فرما دیجئے گا اللہ سبحانہ وتعالی حسنین کو نیک اور فرما بردار بنا دیجئے گا اللہ سبحانہ وتعالی جس جس کے دل کی جو جو حاجات ہیں جو جو دعائیں ہیں جو جو تمنہ ہیں اللہ سبحانہ وتعالی قبول فرما لیجئے گا قبول فرما لیجئے گا قبول فرما لیجئے گا کن فرما دیجئے گا آمین آمین سمہ آمین دعا کے آخر میں بھی درودہ ابراہیم لازمی پڑھئے گا حسنین اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھئے گا ہمیشہ ہستی مسکراتی رہے ہیں اپنے لئے بھی اچھا سوچیں دوسروں کے لئے بھی اچھا سوچیں یہی بھی آج کی ویڈیو کو اینڈ کرنا چاہوں گی اللہ حافظ